بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آئے جو پکوڑیاں اور برلے بنانا سکھائے تھے ان کو ریڈی کرنا سکھاؤں گی بہت آسان طریقہ ہے ایک گھنٹا ہو گیا میں نے پالی میں بھی گویا ہوئے پکوڑیوں کو جو کہ میں نے گھر میں بنائی ہیں اور یہ برلے بھی دیکھ لیں یہ میں نے ذرا نیچے کر دیا تھے کہ اندر تک یہ سوفٹ ہو جائے یہ میں ابھی آپ کے سامنے ہی پانی میں سے نکالوں گی ڈیڑھ کلو دہی ہیں ایک پیکٹ فریش کریم کا ہے ایک پاؤ آلو میں نے گوائل کرنے ہیں نمک ڈال کے چاٹ مسالہ گھر کا بناوا دو ٹی سپون کھینی ہے ٹو ٹی سپون ایک ادر ٹماٹر تھوڑی سی بانگو بھی دو پیاز بریگ کٹے ہوئے ایک ادر ہری مرچ ہے ایک ون ٹی سپون فل بھر کے نمک اور ون ٹی سپون ہی کالی مرچ ہے تھوڑا سا میوہ اور بادام میں نے لیا گارنش کے لیے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے یہ میں نے کٹنگ کر لیا ہے وقت کی بچت کے لیے کوئی چولے کا کام نہیں ہے وہ ہم کٹ چکے ہیں کر کے ہم نے محفوظ کیا ہوا تھا اور آسانی کے ساتھ ہم تیار کر لیں گے اب میں نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو پکوڑیاں یہ دیکھیں کتنی سوفٹ ہو گئی اور پھول بھی گئی ہیں گھر کی بنی ہوئی ہیں اچھے آئل میں بنائی ہیں آپ کے سامنے ہی بنائی تھی تو یہ دیکھیں اب یہ بڑے جون سے یہ بھی سوفٹ بھی ہو گئے ہیں اور اندر تک یہ نرم بھی ہو گئے ہیں پانی میں کٹھے ہی میں نے بھی گو دیا تھا علیدہ علیدہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کا صرف پکوڑیاں بنانے کا موڑا ہے تو صرف پکوڑیاں بھی اسی طریقے سے آپ بنا لیں اگر دونوں چیز ملا کے بنا نہ چاہتے ہیں تو دونوں کو ملا کے بنا لیں تو میں نے دونوں کو ملا کے کٹھے ہی بنا لیے آپ جیسا چاہے کر سکتے ہیں تو یہ میں پانی نکال کے لاؤں گی اور یہ بڑے جون سے ان کو ہاتھ سے اس طرح ہلکا سا دبا دوں گی اس طرح یہ دیکھیں ایکسٹرا پانی نکل آئے گا کٹھے پکڑ پکڑ کے کر لیں یہ بہت ہی سوفٹ ہے اندر سے یہ ایک میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ بہت ہی مزے کے بنے ہوئے ہیں یہ میں آپ پانی نکال کے چلنے میں لے کر آتی ہوں یہ ساری میں نے چلنے میں ڈال دیا ہے اور نیٹے برطن رکھا ہوئے اور اوپر یہ دیکھیں اس طرح میں پریس کر رہی ہوں اور اتنا مزے کا ذائقہ یہ گھر کی پکڑیوں کا بہت ہی مزے کا ذائقہ ان کو سائٹ پہ کریں گے اب ہم ایک بڑا برطن لیں گے اور دہی تیار کر لیں گے اس میں میں ڈیڑھ کلو دہی ڈالوں گی میں زیادہ بنا رہی ہوں آپ اپنی بھی ہملی کے ساپ سے بنا سکتے ہیں اگر کسی کو دعوت پہ افتاری پہ بلایا ہوئے تو آپ اسی ساپ سے بنا لیں یہ میں نے ساری دہی ڈال دی ہے دہی بھی میں نے گھر میں ہی بنائی ہے اس میں ڈالیں گے چینی اور اس کو میں مکس کر لوں گی ابھی فریش کریم نہیں ڈالیں یہ دیکھیں بس اس کو اتنا ہی کرنا ہے اس سے زیادہ کریں گے یہ بہت پتلی ہوتی جائے گی چلے آپ فریش کریم کھول کے وہ بھی اس میں ڈالتی ہوں اب اس میں ایک پیکٹ کریم کا ڈالوں گی کوئی بھی لے لے آپ میں نے گھر میں بھی فریش کریم بنانا سکھائی ہوئی ہے آپ بزار کی ڈبے کی لے لیں کوئی بھی کمپنی جو آپ کو اچھی لگتی ہے پسند ہے سوٹ کرتی ہے پیٹ خراب نہیں ہوتا تو وہ آپ لے سکتے ہیں تو یہ تو لازمی استعمال ہو جاتی ہے رمضان میں چلیں یہ میں نے پورا پیکٹ ڈال دیا اور اس کو پھر اس طرح مکس کریں گے اور میں اس طرح نہیں چلاؤں گی اس کو اس میں نمک اور کالی مرچ ڈال دیں گے اب آپ چک سکتے ہیں اس کو نمک مرچ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو کر لے اس کا کام ہتم ہو گیا جو ایک ادل ہری مرچ تھی وہ اس میں بری کاٹ لوں گی اب سبزییں ڈالیں گے آلو اور یہ سایدہ کچھ اچھی طرح مکس کریں گے اس کے اوپر امری کی چٹری بھی بہت مزے کی لگتی ہے لیکن جو لوگ نہیں پساند کرتے وہ نہ ڈالیں اس کو اپنے فریز میں تھنڈا کرنے کے لیے جاہے آپ یہ دوپیر کو بنا کے رکھ لیں اگر آپ کے گھر میں کوئی دعوت پارٹی ہے تو اس میں بھی آپ بنا سکتے ہیں یہ ہو گیا اب اس میں یہ ڈمے بھی ڈالیں گے اور جو دو تین بنا میں یہ میں گاڑی کروں گے اس کے اوپر چارٹ مسالہ تھوڑا سا ساتھ رکھ لیں گے اور بقایا اس کے اوپر ہی ڈال دیں گے جب آپ نے پیش کرنا اس وقت ڈالیے گا چارٹ مسالہ اب اس کو پر میں تھوڑا سا چارٹ مسالہ اس طرح چھڑک لوں گے اور بقایا میں پیالی ٹیبل کے اوپر ساتھ ہی رکھ لوں گے گاڑیش کے لئے تھوڑی سی دنیا پتی تو دینہ بھی ڈال سکتے آپ چلنج تو یہ پکوڑیوں کی مکمل تیاری میں نے آپ کو سکھا دی ہے پلیز آپ یہ بنائیں افطاری میں بیسے بھی بنا ساتے ہیں دعوت پارٹی میں بھی بنا ساتے ہیں اسی طرح بڑے بول میں پیش کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شکریہ اللہ حافظ مجھے دعاوں میں پیش کریں مجھے دعاوں میں پیش کریں